ہمارے ساتھ موجود ہیں تافو فیملی تافو خان صاحب اور ہمیں جوائن کریں گے دلیر مہندی صاحب ویا سیٹلائٹ پروگرام کا سلسلہ وہی سے شروع کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا تاری بھائی ویسے تو آپ اتنے ورسٹائل بڑے میزک ڈائریکٹر ہیں لاہور آپ کا وادی سورے میں سی سمجھتا ہوں کہ یہ والا جو گانا ہے یہ میرا مولا جاتا ہے کیا بات ہے خجن لارنی تکے آج میں آنے لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال کیا ہو واہ حضور واہ توسی بھی دو تیندے نہیں ہوئے جمع ہو توس تے کراچی دے ہو لہے توسی تے لوس انجلیس دے توسی تے جمع ہی نہیں آلے دائیوں کو ٹینڈر دیا ہے حضور جو کم ٹینڈر والی ہوگی وہ ضرور یہ کام کر دے گی بس پھر کم ٹینڈر آلی بہت کے نا گیٹ ون گیٹ فری کرالا نال بچا بھی اے گا تابو صاحب آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس اس سال ملنے والا ہے حالانکہ ہمارے مطابق تو آپ کو یہ آدھی سنچری پہلے مل جانا چاہیے تھا کافی لوگوں نے مجھے یہ ہی کہا میں نے کہا بھئی مجھے تو ویسے پہلے مل چکا تھا جب مجھے سلامتخان نے کہا کہ یہ آٹھوہ جوبہ ہے بھائی کیا بھائی خادیر ازاد آپ لوگ کے لئے ایک بہت بڑی ٹریٹ ہے تارک تافو صاحب کی نئی ویڈیو کو کنگریچولیٹ کرنے کے لئے اور تافو صاحب کو پرائیڈ آف پرفارمنس کی مبارک بات دینے کے لئے انٹرنیشنل میگا سٹار بلکہ میں تو کہوں گا کہ واقعی یہ بھی ایک لیونگ لیجنڈ ہے پنجاب سے بلونگ کرتے ہیں پلیز ویلکم ڈالر نہیں ڈلیر مہندی ڈلیر مہندی تب کیا آلے پا جی تاڑا سب تو پہلے میں عمدلی بٹ تانو سما ٹی وی دے والوں تے پورے پاکستان والوں ویلکم کہہ رہے ہیں تے اے اپنے دل دی خواہش کہہ رہے ہیں کہ کدھوں لوہر آوگے تاکہ تُسی لوہر آو تانو سی خوابے کھوائیے تے گرم گرم جپی پائیے ہیں جی سپر اور سامانیوز کے اندر آپ نے مجھے بھی شامل کیا ہے گوڑ بلیس یو اور بہت دلگردار آپ کے ساتھ سب کے ساتھ اپنے جو آرٹسٹ ہیں ان لوگوں کے ساتھ میزک والے روگ ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتنا اور بس رب میر کرے بہت جلدی ملکات ہوگی واہ واہ انشاءاللہ پاجی پاجی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں دل لیجنڈ تافو خان صاحب اور ان کے بیٹے تارک تافو دونوں موجود ہیں تافو فیملی سے تو آپ کا بانڈ بہت مضبوط ہے تافو صاحب کے پرائیسلس تبلہ اور میزک کے لیے کی کہنا چاہوگے میں تافو صاحب کے لیے بات کرنے چاہوں گا کہ تافو صاحب لوگوں کے لیے بہت بہت کمال میزک ایکٹر ہیں اور لوگ ان کو ایز ای آرٹسٹ جانتے ہیں میرے گھر میں تافو صاحب ایک مہینہ رہے دلی میں اور جو ان کے اندر میں نے خاصت دیکھی وہ یہ تھی کہ وہ روچ تقریباً صبح چار و جہاں اڑھ جاتے تھے اس کے بعد نماز یادہ کرتے تھے نماز یادہ کرنے کے بعد وہ تبلہ کا ریاض کرتے تھے اور دھیمی آواز میں ہمارا گھر کافی بڑا پھر بھی وہ خوش کرتے کہ باہر آواز نہ جائے ان کے روم سے وہ ریاض کرتے تھے اور بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ اتنے بڑے استاد اتنے ہٹ میزیرٹر لیکن روچ تبلہ کا ریاض ہوں نے اپنا کرنے کرنا ہے تو میں نے ان کو بولا کہ خان صاحب تسین ہوں تبلہ روچ ریاض کرتے ہو کی گا لیکن تسین ہوتی جا کے بچانے توڑے انہیں گانے ہٹنے اور شاید ہی کوئی کوئی آئی فلک ہوئی جائے توڑا موسک نہیں تو میں نے بڑی پیانا کر دے کہ دلے پتر اے بیاد جنا میں اپنے واسطے کرتا ہوں اور کی پتا کہ انہاں بینک بچانا پہ جائے بندہ تیارتے ہونا چاہتا ہے انہاں تو وہ ان کی بات ایسی میرے دل میں لگی اور میری نظروں میں ان کے رئے اور عزت بڑھ گی اور ایک مہنا میں ساتھ رہے ہیں اور کمال کی بات ہے کہ ہماری فیملی میں رہے ہیں بچوں کے ساتھ رہے ہیں ان کی ان کا بیٹھنے اٹھنے کا ڈھنگ اور کوئی بھی کوئی نشہ نہ کرنا یہ بہت بڑے بات ہے وہ ہمارے دل کو بہت اچھی لگی اور ان کا کام تو سارے دنے جانتی اس طرح میں ان کا بہت بہت زیادہ فیان ہو گیا خان صاحب کتنی بڑی بات انہوں نے کیے کیونکہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں اتنے بڑے بڑے میوزک لیجنڈ ایلویس پریسلی ہو گیا مائیکل جیکسن ہو گیا جم موریسن تھے یہ سارے وہ لوگ تھے جو کہ ڈرگز کے ہاتھوں اور ان کی موت بھی ڈرگز کے ہاتھوں ہوئی اور اتنا بڑا بڑا ٹیلنٹ ڈرگز کے ہاتھوں چلا گیا اور آپ ڈلیر مہندی صاحب کے گھر ایک مہینہ رہے نہ ہی آپ نے وہاں کبھی کوئی ڈرنکنگ کی نہ ہی آپ نے کوئی چرس نہ ہی کوئی شراب کوئی اس طرح کی چیز ہی نہیں کی کیا بات ہے اس لیے نہیں کی کہ میرا ذہن تھا ہر وقت مقابلہ کرنا آپ نے کام کا کمپیٹیٹیو مائنڈ ہے بڑھ کمپیٹیو مائنڈ ہے تو میں نے کوئی بھی نشہ نہیں کیا آج تک پان تک نہیں کھایا سوائے میڈم جی نے جو ایک پان کھلایا مجھے تو نہ سگرنٹ نہ کچھ شراب نہ کچھ چیز کچھ صرف طبلہ ہی رکھا باقی ساتھ تو میں اس ہی بجا جاتا ہوں طبلہ بجانا بڑا مشکل ہے یہ بڑا زور والا ساتھ ہے تو اس کے اپنی عزت کی خاطر اپنے کریکٹر کی خاطر میں نے ان چیزوں کو دور ہی رکھا کیا ہوا کیا ہوا پاہ جی تو جدوی لوہر آئے ہو تارک بھائی اور تافو صاحب کے گھر آپ ضرور گئے ہیں تو میں نے جو سچی سچی گال دس ہو تافو صاحب کا طبلہ دینے دے کہا دیکھ کرے لے ضرور مس کردے ہونا ہے جب میں پاکستان آیا منہو یاد ہے کہ تب کہاں تو مجھے ملنے آئے حوالی روٹل میں اور کہتے ہیں کہ میں نے تو اٹھلے ہی کھانے بنا کے لے ہوا تو آپ یقین کیجئے میں نے یہ تو پتا تھا کہ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کھانا بنا کے لائیں گے تو میں نے نا ایسی میں کہا جی انہوں نے کہا جا تو سی میرے کار کھانا ہوگا تو میں نے او من سے ان کو ترکانے کے لئے سوچا کہ نہیں یار میں کہاں جاؤں گا میں کہا جی تو سی اٹھی بنا کے لے آنا کھلے ہتھے میں کہاں جی ہتھے ہوتیل کھا لائیں اور دوسرا میں بہت ہی مشروف تھا بھلا ہمارے ایک ایک منٹ وہ سارے ٹائم کونٹ ہو رہے تھے کہ ہم نے کہاں جانا کاؤں بیٹھنا کیا کرنا مجھے دوسرے دوئے میں بیٹھا اپنے روم میں تو تاکن سا بھای کاندhi لو جنب کھانا آگیا ہے تو میں ہوتی لیا ہو موڑے میں جاؤ موڑے میں جاؤ موڑے میں جاؤ ایک منٹر پر جانا بلتے جی یہ نا 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 کام چلنا میں تو ہویا کہ کاندھے تو تیر مندھے اور پر جنے بانے تو مجھے بڑا مجاکسہ لگا رہا ہے کہ دو تین لوگ ملے ایک ہنڈی اٹھا کے آنے تو اس میں کیا پھر میں ان کے ساتھ نیچے لگا ان کے احترام کے لیے کیونکہ وہ تو استاغ ہیں تو میں جب نیچے گیا تو انہوں نے اپنے لیکسس گاڑی کی جب دگی کھولی تو آپ آپ سجد میں حیران ہوگا دیکھ کے کہتا ہے کہ آنکھیں پھٹی رہے ہیں اتنی بڑی دیکھ جس میں کمال کمال میٹ بنا ہوا اور اتنی بڑی دیکھ واقعا اس کو کم سے کم تین آدمی اٹھائیں دیکھ میٹ کی میٹ کرے لے پائے بڑا سا ہوتیل کے لیے کھانا آتا ہے کہ چلو یہاں پہ سا لوگوں نے کھانا ہے اس طرح کھانا لے کیا ہے میں خان صاحب کھندے بھتر بس سانو بڑی خوشی ہے کہ پاکستانا ہے تاڑی خدمت کرنی تو اور دل جیت لیا انہوں نے بہت بہت دلی جیت لیا اور ہم سارے گروپ نے ہم لوگ پندرہ سولہ لوگ تھے اور ملنے والے لوگ تھے لیکن کھانا ختم نہیں ہو اتنا زیادہ کھانا اور ایسا سواد کھانا واہ 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 میں کھانے کا بہت بہت شک ہے